اگر ابو بکر اور عمر اور عثمان و انمیز حضرت علی اگر حضرت علی نے اپنی 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 اپنی؟ یہ اللہ کا حکم ہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہر حال میں میں اس کے اوپر عمل کرنے کا بابند ہوں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ والحیل قیوم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقان ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا اللہ والعزیز الحکیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ والعزیز الحکیم سورہ آل عمران کی آغاز والی ان مبارک آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان آیات مبارکات میں اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم اعظم اسم مبارک لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہوا یہ موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتکا یوم القیامة یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب وہ کون سا انسان ہوگا جو آپ کی شفاعت کا مستحق بنے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب ترین انسان میرا امتی وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے یہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ اس نے پڑھا ہوگا اخلاص سے ایمان اور یقین سے اور یہ وہ لا الہ الا اللہ ہوگا جس لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا مسلمان بندہ وہ اللہ کی مسلمان بندی جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سائے میں گزارا ہوگا اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نیکیوں والے سرات مستقیم کے راستے پہ چلنا لا الہ الا اللہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے ہر کلمہ پڑھنے والے سے کہ دیکھو تمہاری صبح شام دن رات زندگی چوبیس کھنٹے کا کوئی بھی لمحہ لا الہ الا اللہ سے خالی نہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہ ہو اور اس کی صورت صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ورد کرتے رہو اور تمہارا عمل تمہارا اخلاق تمہارا کردار تمہاری سیاست تمہارا خرید و فروخ تمہاری تجارت تمہاری دکانداری تمہاری دنیا کی زندگی تمہارے معاملات تمہاری دوستی دشمنی تمہارے تعلقات تمہاری رشتہ داریاں تمہارا آنا جانا تمہارا مال کمانا خرچ کرنا سیاست کرنا معاشرت کرنا لیندین کرنا یہ اپنی مرضی کا ہو بلکل نہیں ہرگز نہیں بلکہ ہر ہر عمل ہر ہر حرکت جب تک دین کے تابع نہ ہو تو اس وقت تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عملی تقاضہ آپ نے اور ہم نے پورا نہیں کیا لا الہ الا اللہ یہ بظاہر ایک ہلکہ پھلکہ جملہ ہے لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے پڑھے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا یہ وہ ہے کہ برس ہا برس کا کفر اور شرک ایک مرتبہ پانچ شیکنڈ میں آپ نے پڑھا اور تمام شرک تمام کفر تمام نفاق رخصت ہوا لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ یہ گواہی دل سے ہو یہ گواہی زبان سے ہو یہ گواہی اعضاء بدن سے ہو اگر آپ کا میرا اخلاق تجارت لیندین اور دوسرے مشاغل اور دوسرے کامکاج اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے خلاف ہیں تو پھر بات نہیں بنی اسی لئے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا امام طبرانی کی معجم کبیر اور اوسط میں یہ حدیث ہے وہ یہ نقل اور روایت کرتے ہیں کہ جس کسی نے اخلاص سے یہ پڑھا اور کہا جب عرص کیا گیا کہ اخلاص کیا ہے سنیے غور سے سنیے ارشاد فرمایا انتح جزہو عن محارم اللہ انتح جزہو عن محارم اللہ لا الہ الا اللہ ایمان اور یقین اور اخلاص سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کو یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو ہر حرام ہر برائی ہر نافرمانی سے روکے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضہ ہے کہ حرام اور کبیرہ گناہوں سے دور رہو جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے چغل خوری کرنا کبیرہ گناہ ہے دوسرے کسی رشتدار یا کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بدگمانی رکھنا یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے کسی اور مسلمان سے جلنا کڑنا حسد کرنا یہ گناہ اور کبیرہ گناہ اور حرام ہے کسی پر تحمت لگانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے کسی کو ستانا تکلیف پہنچانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے کسی کو گالی دینا برا بھلا کہنا کبیرہ گناہ اور حرام ہے کسی کا مال ناجائز کسی بھی ناجائز طریقے سے کمانا لینا حاصل کرنا قبضہ کرنا ہتھیا لینا کبیرہ گناہ اور حرام ہے نہیں نہیں مزید آگے چلیے صحیح مسلم کی حدیث سن لیجئے غور سے سنیے خود بھی سنیے لکھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے اور اپنے تمام رشتہ داروں کو دوستوں کو گھر والوں کو ملنے جلنے والوں کو تمام مسلمانوں تک پہنچا دیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا من اقتطع صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے غور سے سنیے جس کسی نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم سے ہتھیا لیا علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یہ بہت وسیع مفہوم ہے اس میں سب کچھ داخل ہو جاتا ہے جو بھی ناجائز ذرائع میں سے ہو اگر کسی مسلمان کا مال پراپرٹی جائدات مکان دکان جگہ کوئی بھی چیز نقد پیسہ سامان کوئی بھی چیز چھوٹی قسم کھا کر رشوت دے کر قبضہ کر کے درہ دھم کھا کر کسی بھی رشوت ہو یا کوئی بھی ذریعہ ہو ناجائز طریقے پر اگر آپ نے یا میں نے یا کسی بھی شخص نے کسی دوسرے مسلمان کی کوئی چیز ناجائز طریقے پر لے لی حاصل کر لی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے جہنم کو واجب کر دیتا ہے یہ چیز ایک روپے کی ہو یا ایک ہزار کی ہو یا ایک لاکھ کی ہو یا ایک کروڑ ایک ارب ایک خرب کی ہو وہ لوگ کہاں جائیں گے جو ملکوں اور قوموں کی وہ تمام بڑی بڑی پرابرٹیز پر قبضہ کر لیتے ہیں یہ سیاستدان یہ بڑے بڑے جاگردار اور ہر وہ شخص جو رشوت کے ذریعے یا کسی ناجائز ذریعے پر لوگوں کا مال لیتا ہے رشوت لیتا ہے یا کسی اور ذریعے سے کوئی ناجائز چیز حاصل کرتا ہے سنیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناجائز ذریعہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ناجائز ذریعہ ہو اگر حرام کے کسی بھی ذریعے سے کوئی چیز لی ہے تو جنت حرام کر دی جاتی ہے جہنم واجب کر جی جاتی ہے اب یہ نمازیں پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے حج اور عمر کرتا ہے تو کرتا رہے اپنے آپ کو مسلمان کہے نماز پڑھے روزہ رکھے سب کچھ کرے لیکن آقا صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو حرام کر دیتا ہے آپ نے سنا مزید سنیے آگے چلیے مزید سنیے سنیے غور سے سنیے جب رسول اللہ صلی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ اگر یہ کوئی حلقی پھل کی چیز لی ہو معلوم ہوا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہے ہزار دو ہزار کی چیز لے لی کسی بھی ناجائز ذریعے سے دھوکہ دیا جھوٹ بولا کسی بھی ذریعے سے تو کیا فرمایا جس سے آپ کو ہم کو ہر مسلمان کو محبت کا دعویہ ہے آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قور سے سنو ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا وَإِنْكَنَ قَضِيبًا مِّنْ آرَاك پیلو کا درخت مسواق مسواق کے برابر بھی کوئی چیز ناجائز طریقے پہ لی ہے مسواق پانچ دس روپے کا ملتا ہے مسواق کے برابر بھی کوئی چیز اگر کسی نے ناجائز طریقے پر حاصل کی ہے تب بھی اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے جہنم واجب کر دی جاتی ہے جھوٹ لینے والو سودی نظام چلانے والو زبردستی زمینوں اور مکانوں اور پراپرٹیز بھی قبضہ کرنے والو دے دلا کے زمینیں اور چیزیں حاصل کرنے والو سیاسی اقربہ پروری سے یا سیاسی تعلقات سے حکومت میں کوئی منسٹر ایم پی اے ایم این اے وغیرہ اس تعلقات سے زمین بنانے والو جائدات بنانے والو ملیں فیکٹریاں لگانے والو تم کہاں جاؤگے ملاوٹ کرنے والو زخیرہ اندوزی کرنے والے تاجر ملاوٹ کرنے والے تاجر جھوٹ بول بول کر چیزیں فروخت کرنے والے دکاندار یہ دھوکہ دینے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے یہ کہاں جاؤگے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ مطالبہ ہے عملی زندگی اپنی پاک صاف کرو کبیرہ گناہوں سے دور رہو حقوق اللہ کو بھی ادا کرو حقوق العباد کو بھی ادا کرو لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں ارے آؤ اپنے معاملات سہی کرو لیندین سہی کرو جھوٹ بولنا چھوڑ دو ملاوٹ زخیر اندوزی چھوڑ دو دھوکہ دینا چھوڑ دو آقا صلی اللہ علیہ و سلم تو یہ فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے من غشنا فلیس من صحیح مسلم کی حدیث لا الہ الا اللہ کا کسرت سے ورد بھی کرتے ہو اور دوسروں کو دھوکہ بھی دیتے ہو آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ تم ہماری امت میں سے نہیں ہو والدین اولاد سے جھوٹ بولتے دھوکہ دیتے ہیں اولاد والدین سے جھوٹ بول کے دھوکہ دیتی ہے بڑے چھوٹوں سے جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ عام ہے دھوکہ عام ہے فریب دجل مکاری چالاکی عیاری یہ منافقت کی نشانیاں امت مسلمہ میں کیوں آگئیں کیسے آگئیں کہاں سے آگئیں ہم کہا جا رہے ہیں بھائی آؤ سچے دل سے توبہ کرو لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے کہ بھائی اپنے معاملات صحیح کرو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے زندگی صحیح طریقے پہ گزارو اپنی بیوی بچوں اولاد کا خیال کرو اور اس سے پہلے اپنے والدین کا خیال کرو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو نبھاؤ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنی زبان سے کسی کو نہ ستاؤ کسی مسلمان کی بدعا نہ لو کسی کی غیبت نہ کرو کسی کو تکریف نہ پہنچاؤ تمہاری زبان تمہاری ذات راحت کا سکون کا اتمینان کا باعث بنے دوسروں کے لئے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا سب سے بڑی عبادت اوروں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا مطالبہ ہے کہ میں اور آپ فرائز کی پابندی کریں واجبات کی پابندی کریں حقوق اللہ کو عدا کریں حقوق العباد کی پابندی کریں کبیرہ گناہوں سے دور رہیں یہی ارشاد فرمایا اور یہ لا الہ الا اللہ یہ عجیب جملہ ہے یہ ایسا جملہ اللہ افضل الذکر لا الہ اللہ وآفضل الدعاء الحمد للہ یہ سننے ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث افضل ترین ذکر اللہ کو اپنے ذکر میں جو سب سے پسندیدہ جملہ کلمہ ذکر ہے وہ لا الہ اللہ لا الہ الا اللہ اور دعاؤں میں جو افضل ترین دعا ہے وہ ہے الحمد للہ اللہ اپنے حمد و سنہ پر بہت خوش ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ اور یہ لا الہ الا اللہ در حقیقت زبان سے کسرت سے اس کا ورد ہوگا یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کر ہمارے دل میں اللہ کی ایسی عظمت بیٹھے ایسی کبریائی بیٹھے کہ غیر اللہ کا خیال دل سے نکل جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کو پکار نہ چھوٹ جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھنا چھوٹ جائے اللہ کے سوا کسی اور کو ہم نہ پکاریں اللہ ہی مشکل کشا ہے وہی داتا ہے اسی سے لو لگائیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے داتا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے حقوق ہیں توحید خالص ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مجلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی یہ تمام رزق کی تقسیم اور تمام تر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے رزق کے کس پہ پلتے ہیں شاہو گدہ مسند آرائے بز میں عطا کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی سنیے شاعر نے کیا خوب کہا فرمایا کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے قیامت کے دن جب اعمال تلیں گے وزن ہوگا میزان کے پلڑے میں تب پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہے آج کا وہ دن جو پچاس ہزار سال کے برابر کا دن ہے وہ کامیاب ہوا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کسرت رکھی اور اس پر عمل بھی کیا لا الہ اللہ یہ مطالبہ ہے ہم سب سے اس کا کہ ہم اپنے عمل زندگی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق بنائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی عمل زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ